پاکستان without the ideology means nothing پاکستان کی بنیادوں میں یہ ideology تھی ہم نے ہمارے بزرگوں نے ایک ideology پہ خون دے کے اس پاکستان کو بنایا تھا اور اسی ideology نے جو عشق اور جنون کی ہے اس مٹی سے اس پاکستان سے اس دین سے جو اس کو اروج پہ لے کے جائے گی as the leaders of the muslim world اقبال کی concept of spiritual democracy کا مطلب یہ ہے کہ غیرتمند دلیر شیرد شاہین درویش اور قلندر یہ لوگ بیٹھ کے قوموں کا فیصلہ کریں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ شورہ elected ہے یا selected ہے criteria یہ ہونا چاہیے ہمارا دین غیرتمندوں اور دلیروں کے لیے بنا ہے یہ دین بغیرتوں بشرموں کا ہے ہی نہیں حرام کھانے والے کا ناپاک پلیت آدمی کا کہ جو کفار سے خوف کھاتا ہو اس طرح خوف کھاتا ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اپنی زندگی موت اپنی عزت اپنی رسک کو فار سے لیتا ہو یہ دین اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے لہذا جب یہ لوگ قوموں کے قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں جو نہ نگاہ بلند ہوتے ہیں نہ سوکن دلنوازہ جانپ اور سوز تو پھر وہ قوموں کی حاشمی بیچ رہا ہے عبرو دین مصطفیٰ حاشمی بیچ رہا ہے عبرو دین مصطفیٰ خاک و خو میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش یہ تو اقبال نے اس وقت کہا تھا جب ہمارے لیڈرز کا حال یہ تھا کہ وہ دین کے عبرو بیچ رہے تھے اس وقت تو آج اگر کوئی شخص پاکستان کی عزت اپنی عبرو بیچے دین کی عزت اپنی عبرو بیچے پھر یہ کہا ہے کہ ہمیں کانسٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ ہم ملک کو توڑ دیں پروینچل ایٹانومی کے نام پر ملک حوالے کر دیں ان لوگوں کے جو پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں دیر بیویل رزیسٹ ہم کہیں گے تو تمہاری کریڈیویٹی نہیں ہے کریڈینچل نہیں ہے تمہارے یہ بات کرنے کے جب تک کانسٹیوشن ہی کے ان کائٹیریہ کو پورا نہ کرو جن کے مطابق کوئی نافاک شخص کوئی حرام کھانے والا کوئی مسلمانوں کی مال میں خیانت کرنے والا پارلیمنٹ سے پہنچ ہی نہیں سکتا ہے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے پر بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج ہماری جوڈیشری کے سامنے آئندہ یہی ہوگا یہ فیصلے کرے یہ چیلنج کرنا چاہیے کسی کو سپریم کورٹ میں آج کہ کس طریقے سے یہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے جب پاکستان کی کانسٹیوشن کے مطابق یہ پارلیمنٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں کمپیر کر لیجئے کہ آج کے وہ لیڈرز ہمارے آج کے ہمارے سیاستدان آج کے ہمارے دانشور یا علماء جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں یا قوم کے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں کیا راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں وہ اپنی اس قوم کے لیے اور اپنی ملک کے لیے کیا خونیں جگر کرتے ہیں اپنے آپ کو پگلا کے شما کی طرح ختم کر دیتے ہیں اپنی قوم کی محبت میں کیا وہ اتنے سنسیر ہیں کہ اپنا دن کا آرام اور رات کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں اس قوم کی محبت میں روتے ہوئے جب تک کہ کوئی شخص یہ نہ کرے اس کو حق نہیں ہے کسی قوم کی قیادت کرنے کا جب تک کہ کوئی شخص اپنے آپ کو جلا کے نہ راک کر دے اپنی قوم کی محبت میں اپنے دین کی محبت میں اس کو حق نہیں ہے حکمرانی کا یہاں موروسی حق ہے کہ خاندانی چلے آرہے ہیں جماعتیں چلے آرہے ہیں سیاسی جماعتیں چلے آرہے ہیں وہ جو اپنے باپ کا حق سمجھتی ہیں اس بات کو کہ مسلمان قوم پر حکومت کریں ساری زندگی برائی میں بدکاری میں غیر ملک میں گزارتے ہیں حرام میں گزارتے ہیں وجود کا ایک ایک قطرہ حرام سے پلاوا ہوتا ہے اس کی بات باہر بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ملک پر حکومت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کا حق ہے کہ چالیس پچاس لاکھ مسلمان شہدہ جو کرونوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو بچا کے اور اتنی لاکھوں ماں و بہنوں کی دونسو جو ملک بنا ہے وہ ان بدبختوں کے لیے کہ جو حرام میں پلے ہوئے ہیں اور اس ملک پر خیانت کر کے کفار کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں ہماری سب سے بڑی پرابلم جو اس سسٹم کی ہے نا اور اس سسٹم کو چلانے والوں کی منافقت ہے زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے لٹرلی دماغ کھا گئے ہیں یہ لوگ ہمارا رول آف لاؤ اور کونسٹیوشن کی بات کرتے ہوئے آئین یہ کہتا ہے اور تہتر کے آئین نے یہ کہہ دیا آئین کے مطابق پروینچل ایٹانومی ہونی چاہیے اور آئین ہی کہتا ہے کتنے وسائل اس کو دے دی جائیں اور اس کو وسائل دے دی جائیں اور ہم یہ فیصلے کریں گے اس پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی دیکھئے ایک فنڈمنٹل اور بنیادی شرط جو آئین ہی بتاتا ہے ہمارے بزرگوں نے جب پاکستان بنایا جو قرآن و سنت سے مخالف ہو اور جو قوانین قرآن و سنت کے مخالف ہوں گے ان قوانین کو رد کر دیا جائے گا اور نئے قوانین بنا جائیں گے جو سنت کے مطابقت ہوں گے یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے کونسٹیوشن ہمارا یہ بات کہتا ہے ہماری کونسٹیوشن کو شروع کرنے سے پہلے جو پریامبل تھا اس کا پہلے وہ یہی کہتا تھا بعد میں کونسٹیوشن کا بھی حصہ بن گیا وہ اس کو پاکستان کے پولٹیکل تھوٹ پروسس سے غائب کر دیا گیا پاکستان کے کونسٹیوشن میں جو یہ کردینچل اور کرٹیریہ دیا ہوا ہے لٹرلی ایک اللہ کا ولی پارلیمنٹ کے انتخاب لڑ سکتا ہے اور اگر آپ اس کونسٹ کو صرف ایمپلیمنٹ کر دو الیکشن کمیشن کا صرف یہ رسپونسیبیلیٹی ہو کہ یہ دیکھے کہ اس چخص کی زندگی حرام اور حلال کی تمیز کتنی کرتی ہے یہ متقی کتنا ہے شریعت پر کتنا چلتا ہے اس کا ذہن اس کے فکر اس کا سوچ اللہ اس کے رسول سے کتنا محبت کرتا ہے کتنا بغاوت کرتا ہے کتان سے اس کا کتنا روحانی تعلق ہے یہ پولٹیکل پارٹی بیس سسٹم تو خرافات ہے جس کے اس وقت اس ملک میں دیکھو تین صوبوں میں حکومتیں اثنک ہیں نسلی بنیادوں پر بنینی ہیں کئی پشتون سب ناشنلسٹ ہیں کئی ملوک بلو سب ناشنلسٹ ہیں اور ہر ایک اپنا جھنڈا اپنا امیر ہے کوئی پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا ہے ہم کو اس ملک کی پارلیمنٹ میں اس ملک جس کو آپ پارلیمنٹ کو آپ شورا کا نام اگر دے دیں اس کے اندر اگر اللہ کے ولی بیٹھے ہوں درویش بیٹھے ہوں اعلیٰ ترین لوگ بیٹھے ہوں کسی گاؤں کسی محلے کسی علاقے میں اگر کوئی مسجد کا امام ہے اور وہ نیک اور متقی آدمی ہے تو وہ ڈیزرف کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے نہ کہ اس علاقے کا فیوڈل لارڈ جس کی پاس پچاس دار اکر زمین ہے اور جو لوگوں کو اٹھا کے اخواہ بھی کرتا ہے غلام بھی بناتا ہے پرائیوٹ جیلیں بھی رہتا ہے اور صرف اس لیے کہ اس فیوڈل لارڈ کے پاس پیسے بھی ہیں طاقت بھی ہے وہ انگریزوں کی نوکری خدمت کر کے اس میں وہ زمینیں اور علاقے خبضہ کیے تھے اور آج تک اپنے علاقے میں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے اس کا ابائی موروسی حق ہے وہ ہوتا ہے اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا وہ ہی سارے پارلیمنٹ سے پہنچتے ہیں پچھلے سو سال سے وہ انگریزوں کی پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے آج تک وہ یہی کام کر رہے ہیں No, sorry this will not happen in a spiritual democracy when you will have the finest people in parliament اب ان لوگوں کو اختیار دیں کہ پاکستان کے constitution اور آئین کو کس طرح design کرتے ہیں کس طرح define کرتے ہیں کس طرح پاکستان کے laws بناتے ہیں ہم اپنے finest لوگوں کو اوپر بھیٹا چاہتے ہیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کو elect کریں یا select کریں they should follow this criteria they should be ولی اللہ ولی اللہ کے ولی نہیں ملتے ہیں تم کو تو متقین تلاش کرو کیا اس 16 کروڑ کے ملک میں دو سو متقین نہیں ملیں گے ان کو ایران نے اپنے خاصے مسئلے resolve کر لیا ہے ایران نے اعلان میں کھلا election ہوتا ہے وہاں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں political parties نہیں ہیں وہاں presidential election direct ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ پورے ملک سے ہرے کو کہتے ہیں کہ جو president بننا چاہتا ہے application بھیج دے ان کی جو election commission ہے ان کی جو guardian council ہے اس پر اپلیکشنز آ جاتی ہے کئی ہزار لوگ apply کرتے ہوں گے اس میں سے وہ select کر کے finest of the finest 6-7-8 آدمی 10 آدمی الگ کر لیتے ہیں اور پھر پوری قوم سے کہتے ہیں select کر کے ان میں سے کسی ایک کو بنا لاؤ جس کو بناو گے وہ اچھا ہوگا اب دنیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران میں democracy نہیں ہے ایران میں کھلا elections ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس democracy کو control کر کے اپنی environment کے لحاظ سے خاصہ spiritual کر لیا ہے اپنے لیے اپنی environment اور requirement کے لحاظ سے تو within their election process 6 آدمیوں میں سے آپ جس کو بھی vote دیں لہٰذا اب کیونکہ وہ 6 آدمی آ سکتے ہیں جن کو election commission نے approve کیا ہوا ہے لہٰذا باہر کے ملک funding نہیں کر سکتے election engineer نہیں کر سکتے ایرانیز نے ابھی تک American embassy تک نہیں بننے دیئے تیران میں یعنی Americans don't have an embassy in تیران اور ہماری embassy کا حال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی embassy یہاں پہ اسلامباد میں بن رہی ہے this is something we need to learn from ایرانی ایرانیوں نے اس معاملے میں بہت مشیور روائیہ رکھا ہے ایرانیز کی طرف جو آج کے وقت کے imperial شیطان شیطان بزرگ جنہیں وہ کہہ موسیقی